ناظرین اکرام اسلام علیکم ورڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ پروفیشنل ریسلنگ کی کمپنی ہے یہ 1952 میں بنی ہیڈکوارٹر سٹیم فورڈ کنیکٹری کٹ میں ہے یہ ہر سال ریسلنگ کے پانچ سو بڑے مقابلے کراتی ہے اور دنیا بھر کے لوگ باقیدہ ٹکٹ خرید کر یہ مقابلے دیکھتے ہیں یہ ایک مہنگی تفریح ہے پہلوانوں پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور ان پر عرب روپے کا جوہ کھیلا جاتا ہے یہ مقابلے بلیک مانی کو وائٹ بنانے کا بہت بڑا سورس بھی ہیں رشوت، بھتوں، اغوا برہ تاوان، منشیات اور ہتھیاروں کی رکم ریسلنگ میں لگائی جاتی ہے اور یہ وائٹ ہو جاتی ہے WWE کے اپنے ٹیلیویجن چینلز اور سوشل میڈیا پیجز بھی ہیں کروڑوں لوگ ان پیجز اور چینل سے بھی کشتیاں دیکھتے ہیں کمپنیاں مقابلوں کے لیے باقیدہ پہلوان اور ریسلز تیار کرتی ہیں اکھاڑوں، جم اور گلیوں سے پیلوان، کراتے کے ایکسپرٹ اور باکسر پر ٹھیکی جاتے ہیں ان کے پروفائل بنائے جاتے ہیں اخبارات، ٹیلیویجن، چینلز اور سوشل میڈیا پر ان کے اشتہارات چلائے جاتے ہیں انہیں چھوٹے بڑے مقابلوں میں آہستہ آہستہ اوپر لائے جاتا ہے اور پھر انہیں ہیرو بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے ریسلنگ کے مقابلے فکسٹ ہوتے ہیں دو پیلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں دنیا انہیں دیکھتی ہے یہ ان پر لاکھوں، کروڑوں، روپے کے دو لگاتی ہے آرگنائزر دو کی رکم کے ساتھ ساتھ کھیل کی حکمت عملی تبدیل کرتے رہتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس پیلوان نے کس وقت مار کھانی ہے کس نے نیچے سے اٹھ کر اوپر والے پیلوان کے دانت توڑ دینے ہیں کس نے کس کو اٹھا کر رنگ سے بیر پھینک دینا ہے اور کس پیلوان نے کس وقت رنگ سے چھلانگ لگا کر بھاگ جانا ہے کھیل کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک موو فکسٹ اور تیہ شدہ ہوتی ہے میچ کے تمام حصے ڈریکشن پر چلتے ہیں اور ان ڈریکشن کے دوران کمپنی اور کمپنی کے گاہک آسانی سے اپنی رکم دائیں سے بائیں کر لیتے ہیں یہ معاملہ روٹین ہے اور یہ روٹین ایک تسلسل کے ساتھ چلتی رہی ہے لیکن بعض کات اس روٹین میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور یہ گڑ بڑ عموماً پہلوان، ریسلر یا باکسر کی طرف سے ہوتی ہے میچ کے دوران بعض باکسر یا پہلوان اپنی مقبولیت، اپنی طاقت اور اپنے جسم کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ حقیقتاً سپرمین بن جاتے ہیں اور کسی بھی وقت کسی کو بھی اٹھا کر نیچے پٹک سکتے ہیں یہ خیال انہیں بغاوت تک لے جاتا ہے اور یہ میچ کے دوران ڈریکشن کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اپنی مرضی سے جیتنا شروع کر دیتے ہیں یہ مار کھانے کی بجائے مخالف کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا ہر مکہ کمپنی کے کروڑوں ڈالر برباد کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک میچ یا ایک پہلوان کمپنی کو جڑوں سے ہلا دیتا ہے سیکڑوں ہزاروں بکی بھی عرض سے فرش پر آ جاتے ہیں کمپنی ڈی فالٹ کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے یہ لوگ بعد اعظام باغی پہلوانے سے کیسے نپٹتے ہیں یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے اور ایک دلچسپ تقنیق بھی کمپنی پہلے اس پہلوان کو بتاتی ہے کہ بھائی صاحب آپ اصل پہلوان یا سپرمین نہیں ہیں آپ کو پہلوان ہم نے اسٹیبلش کیا ہے ہم آپ کے لیے حال بھرتے ہیں اور ہم ہی آپ کے لیے نارے لگواتے ہیں چنانچہ آپ اگر پہلوان رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ آپ کی جگہ نیا اداکار آ جائے گا وہ پہلوان مان جائے تو ٹھیک ورنہ دوسری سٹیج پر یہ لوگ جینون مقابلے شروع کر دیتے ہیں یہ نقلی پہلوان جو غلط فہمی کے شکار پہلوان کے سامنے اصلی پہلوان کھڑا کر دیتے ہیں اور اصل پہلوان غلط فہمی کے شکار پہلوان کی ہڈیوں کا چورہ بنا دیتا ہے غلط فہمی کے شکار پہلوان کو اگر اکل آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ بار بار پٹتا ہے اور پٹتے پٹتے اس کا پورا کیریئر ختم ہو جاتا ہے اور کمپنی اس کی جگہ نیا پہلوان لے آتی ہے یوں سوکار سپرمین تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کی داستان تک نہیں رہتی داستانوں میں انفو میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہماری تمام ویڈیو بروقت مل سکیں